اور اینے دو سو اکیس پر اس وقت ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے کیا صورتحال ہے یہ ہم جان لیتے ہیں بولیوں اس کے نمائن دے غلام شبیر آ رہا ہے غلام شبیر آگاہ کیجے گا عرفان آ رہا ہے آگاہ کیجے گا ہم موجود ہیں چھاچروں کے پولنگ اسٹیشن ایک سو بیس پر یہاں پر اب تک دو سو ووٹ یہاں پر جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں اور ٹوٹل سولہ ووٹ اب تک کاسٹ ہوئے ہیں ووٹرز یہاں پر موجود ہیں ہم سے بات کرتے ہیں کہ صبح کا وقت ہے ایک گھنٹہ گزر گیا ہے ووٹرز آپ لوگ اتنی دیڑ سے کیوں آ رہے ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں بھئی جو ایسے یہ پولنگ ہے اس میں جو ایسے بہت کم جو ایسے وانٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم آستے آستے آ رہے ہیں کام صبح آٹھ بجے سے اسٹارڈ ہوا ہے شام پانچ بجے تک چلے گا اچھا بتائیے گا آپ کی امیدواروں سے امید ہیں کیا ہیں ہماری تو امیدواروں سے بڑی امید ہیں انشاءاللہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی امیدوار جیت جائے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پیر امیر علی شاہ جیت جائے تو ہماری چاچروں کی بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے ہم پر امن بھی ہیں اور پر سکون بھی ہیں اور ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ اگر امیر علی شاہ جیت جائے گیا تو یہاں چاچروں کی تقدیر بدلے گی آپ کے کیا امید ہیں امیدواروں سے ووٹ ڈالنے ہیں بس یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہمارے جو مسائل ہیں جو پانی کا ہے ایشو ہے ادھر زیادہ تر اور بھوک اور زیادہ ادھر ہوتی ہے کیت سالیاں بھی وہ بھی ہمارے امید پورا لے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کینی ڈلکا میں آپ ہو جائے آپ نے سنا تھر کے جو ووٹرز ہیں ان کی امید امیدوار سے بس اتنی سی ہے کہ انہیں بہتر روزگار ملے پانی ملے اور اسی امید کو لیے وہ یہاں ووٹ کاسٹ کرنے آئے دو امیدوار ہیں تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی پولنگ کا سلسلہ جاری ہے ارفان آرائیں آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے فیل وقت آپ کا بہت شکریہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں دو سو اکیس تھر پار کر کے زمن انتخاب میں پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے اور آٹھ بجے پولنگ کا آغاز ہوا تھا جو شام پانچ بجے تک بنا کسی وقت میں جاری رہے گا ایک سو تیس پولنگ کے سیشنز کو حساس اور پچیانوے کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے جبکہ اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو چار ہزار پولیس اہلکاروں کے حمراہ رینجز بھی سیکیورٹی پر معمور ہیں اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹرونگ امیدوار ہیں سٹرونگ کیانڈیڈیٹ ہیں جو اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر عوام کی بات کی جائے تو عوام کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں جو بھی امیدوار الیکشن جیتے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا زمنی انتخابات کے حوالے سے ہی بات کریں گے سابق الیکشن کمیشنر کنور درشاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کنور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کنور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ڈسکا کے الیکشن کی خاص طور پر بات کی جائے تو وہاں پر بیس پولنگ اسٹیشنز بتایا جا رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ریزلٹ نہیں آ سکے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دوبارہ پولنگ ہوتی ہے تو انہی بیس پولنگ اسٹیشنز پر ہونی چاہیے یا پھر پورے حلقے میں دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے اصولی طور پر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اپنے زمینی حقائق کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور تمام رپورٹس جو انہیں مختلف اجنسٹیو سے ملے گی اور ساتھ ساتھ ریٹرنگ آفیس لان جو الیکشن کمیشن کے اپنے ہی آفیسر ہیں ان کی رپورٹ کی روشنی میں وہ فیصلہ کریں گے اور انہوں نے کل انہوں نے سارے پرزیارنگ آفیسر کو بھی طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں اور ان سے بھی تمام سٹیٹمنٹ لی جائے گی کہ آپ آٹھ دس گھنٹے کہاں غیب رہے ان کی رپورٹ آنے کے بعد اگر انہیں کہا کہ ہم دباؤ کے پیت ہمیں اغوا کر لیا گیا یا ہمیں کسی حراسمنٹ کیا گیا یا ہمیں دھمکایا گیا ڈرایا گیا تو ان کے وہ نام بھی بتائیں گے کنوں نے ان کو اغوا کیا تو اس کی روشنی میں بہت بڑا اہم فیصلہ آنے والا ہے اب یہ باقی جگہ آگر انہوں نے یہ تمام پرزیارنگ آفیس لانہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کسی خاص گروپ نے ہمیں اغوا کیا ہے تو پھر ممکن ہے کہ اس گروپ کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا اور ساتھ ساتھ کے تمام حلقے بھی ہیں وہ دوبارہ بھی انتخابات ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے خیال کے مطابق یہ جو بیس پورنگ سٹیشن ہے جہاں سے یہ متنازع کھڑا ہو گیا ہے تو ان کے بیس پورنگ سٹیشن پر اثر نو انتخاب ہونے کا زیادہ امکان ہے پوری کانسٹرسی میں شاید انتخاب نہ ہو لیکن بیس پورنگ سٹیشن پر جو ہے یہاں دوبارہ انتخاب ہونے کے ماضی میں یہ روایت رہی ہے اور اسی کے مطابق یہ فیصلہ کریں گے لیکن اس میں سب سے بڑا اہم فیصلہ یہ ہوا کہ پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ تاون نہیں کیا یہ پاکستان کی الیکشن کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ آیا ہے کہ ایک سبائی حکومت نے الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ آدمے تاون کیا تو آدمے تاون کے بارے میں کئی مقدمات درد ہو سکتے ہیں آدمے تاون کے بارے میں جو جہد چار شیٹ کیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے آئی دی پنجاب چیف سیکرٹری پنجاب اور گزران والے کی جو پولیسی اندظامیہ تھی ان کے خلاف انہوں نے چار شیٹ کیا ہے آدمے اعتماد کیا ہے تو ممکن ان کے خلاف بھی ایک آئین اور قانون کے مطابق سب کاروائی کی جائے ایکشن کمیشن کی جانب سے کاروائی کی جا سکتی ہے بہت شکریہ آکو اندر شاہ صاحب بہت شکریہ